بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے اسم زمیر اور اسم زمیر کی مشک سب سے پہلے چلتے ہیں مضمون کے تعارف کی طرف اور اس سبق سے آپ درجزیل سوالات کے جوابات جانیں گے سوالات میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں گاؤں کہاں واقع تھا گاؤں کیسا تھا گاؤں میں واقع جھیل کیسی تھی نیلی مچھلی کہاں اور کس کے ساتھ رہتی تھی نیلی کو کس چیز کا شوق تھا نیلی نے ایک دن کیا سنا آمنہ کون تھی اور جھیل کے کنارے کیا کر رہی تھی آمنہ کہاں رہتی تھی نیلی کے بہن بھائی کیوں بیمار پڑ گئے سنہری نے آمنہ کو کیا بتایا سنہری اور نیلی کے ساتھ کیا ہوا آمنہ نے جھیل کے کنارے پہنچ کر کیا دیکھا آمنہ نے فٹری کے مالک سے کیا کہا اور اس نے کیا جواب دیا کیا اس نے آمنہ کی بات مان لی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا یہ تو تھے سوالات اب ہم چلتے ہیں سبق کی بلاندخانی کی طرف سبق نمبر ہے ہمارا پانچ انوان آمنہ اور نیلی مچھلی سب سے پہلے کچھ خاص الفاظ ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں لفظ ہے گدلہ میلہ علودہ گندہ ریلہ سیلا موسیقی گیت شفاف نہائیت صاف عزیز طلبہ ان الفاظ کے معنی آپ اپنی کوپی میں لکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے اب شروع کرتے ہیں اپنی سبق کی پھڑائی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر انچاس کھولیں گے میں آپ کے سامنے سبق کی بلاندخانی کروں گی اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو خوبصورت پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اس گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے تھے گاؤں میں ایک بہت خوبصورت جھیل بھی تھی جس کا پانی تھنڈا اور اتنا شفاف تھا کہ پانی کی سطح سے مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھی جھیل میں نیلی نام کی ایک مچھلی اپنے والدین اور بہن بائیوں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی تھی نیلی کو گانا گانے اور نظمیں سننے کا بہت شوق تھا ایک روز جب وہ کھانا ڈھونڈنے کے گھر سے نکلی تو اسے موسیقی کی آواز آئی نیلی نے آواز کی سمک میں تہرنا شروع کیا جھیل کی سطح کی نزدیک نیلی کو آمینہ نظر آئی جو نظم بڑھ رہی تھی اور مچھلیوں کو دانہ ڈال رہی تھی آمینہ جھیل کے پاس ہی اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جب آمینہ نے نیلی مچھلی کو دیکھا تو اسے وہ بہت اچھی لگی اس کے بعد جب بھی آمینہ جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو دانہ ضرور ڈال تھی یہ تو تھی صفحہ نمبر 49 کی پڑھائی اب چل دیں صفحہ نمبر 50 کی طرف ایک دن نیلی مزے سے پانی میں تیر رہی تھی کہ اسے پانی تھوڑا گدلہ معلوم ہوا اسے پانی سے تیل کی بو بھی آنے لگی نیلی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی پیمار پڑی ہیں انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے نیلی گھبرا کر جیر کی سطح تک آئی تو اسے اپنی پرانی سہیلی سنہری مچھلی نظر آئی سنہری بھی بہت بیمار لگ رہی تھی نیلی نے جب اس کا حال پوچھا تو سنہری نے کہا کل سے میری گھر کے قریب موجود پانی کی پانی کچھ عجیب سا ہے اور مجھے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے نیلی نے گھبرا کر کہا یہ اچانک کیا ہوا ہے سنہری نے جواب دیا جیل کے پاس ایک نئی فیکٹری بنی ہے اس فیکٹری کا مالک سارا گندہ اور زہریلا پانی ہماری جیل میں پھینک رہا ہے جس سے ہماری جیل آلودہ ہو رہی ہے نیلی پریشان ہو کر بولی اگر اسی طرح گندہ اور زہریلا پانی جیل میں آتا رہا تو سب مچھلیاں مر جائیں گی ابھی سنہری اور نیلی یہ بات کر ہی رہی تھیں کہ ان کو تھوڑی دور ایک پائپ نظر آیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگتے گندے بانی کا ایک ریلہ آیا جو سنہری اور نیلی کو بہا کر لے گیا عزیز طلیور یہ تو تھی صفحہ نمبر پچاس کی پڑھائی اب دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر اکیامن اس دن آمنہ جب اپنی گھر سے باہر نکلی تو اس کو جھیل پہلے سے مختلف نظر آئی جھیل سے بہت بدبو آ رہی تھی اور پانی بھی بہت گدلا تھا جھیل کے پاس پہنچ کر آمنہ کو کچھ مری ہوئی مچھلیاں نظر آئیں انہی مچھلیوں میں نیلی بھی تھی غن سے آمنہ کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور اس نے فیکٹری کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جب آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سارے مسئلے سے آگاہ کیا دونوں نے اسے تسلی دی تھوڑا سا گندہ پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن فیکٹری کے مالک سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے آمنہ کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے فیکٹری کا گندہ پانی ایک بالٹی میں ڈالا اور فیکٹری کے مالک کی دفتر کے فرش پر گرا دیا سیٹ صاحب جب پانی کی بدبو سے گھبرا کر دفتر سے واحد نکلے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا اگر آپ تھوڑے سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکے تو مچھلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی فیکٹری کے مالک خاموش ہو گئے اور انہوں نے گندے پانی کو ٹھکانے رگانے کا مناسب انتظام کیا اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں عزیز طلبہ یہ تو تھی آمنہ اور نیلی مچھلی کی بلونت خانی اب ہم پر دیکھتے ہیں اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے اسم کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے دو ہیں مذکر اور مونس سب سے پہلے مذکر کی تعریف ایسا اسم جو نر کے لیے استعمال ہو مذکر کہلاتا ہے مثال کے طور پر مرد لڑکا بیٹا شہزادہ اور گھوڑا بغیرہ مونس ایسا اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہو مونس کہلاتا ہے مثلاً عورت لڑکی بیٹی شہزادی اور گھوڑی وغیرہ عزیز طلبہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے رنگ اخبار دہی اور مزاج وغیرہ اس کے علاوہ تمام دنوں کے نام مذکر ہیں سوائے جمعیرات کے باقی جتنے بھی دنوں کے نام ہیں جن میں ہفتہ اتواج پیر منگل بدھ اور جمعہ یہ سارے نام مذکر ہیں اس کے علاوہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو مونس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے ہوا محبت گھڑی چادر اور بریانی وغیرہ جو بھی زوانے ہم بولتے ہیں ان سب زوانوں کے نام مونس ہیں مثال کے طور پر اردو عربی اور انگریزی وغیرہ اور جو فرض اور نفل نمازے ہیں ان کے نام بھی مونس کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں عزیز طلبہ یہ تو تھی اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کی اسواق میں آپ کو اسم معرفہ اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا جا چکا ہے آج ہم اس کی ایک اسم اسم زمیر کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے اسم زمیر اور اس کی تعریف اسم زمیر وہ لحظ جو جملے میں کسی نام کی جگہ پر استعمال ہو اسم زمیر کہلاتا ہے مثال کے طور پر وہ آپ میں تم اس ان اور ہم بغیرہ اس کے علاوہ انہیں انہیں یا جو بھی لحظ نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں وہ اسم زمیر کہلائے گا مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے احمد بازار گیا اس نے آڑو خریدے وہ گھر واپس آیا اس نے آڑو کھا لیے اس مثال میں احمد کی جگہ اس اور وہ استعمال کیے گئے ہیں احمد کی جگہ پر آنے والے الفاظ اس اور وہ اسم زمیر کہلاتے ہیں جبکہ احمد اسم ہے اس طرح ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں وہ اسم زمیر کہلائیں گے عزیز طلبہ آپ کی کتاب اردو قائد و انشاء کے صفحہ نمبر چودہ پر سرگرمی نمبر ایک دی گئی ہے ایک پیراگراف دیا گیا ہے اس پیراگراف کو آپ نے اسم زمیر کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے لکھنا ہے عزیز طلبہ گاؤں کے لوگ گھڑریے کی آواز سن کر گھڑریے کی مدد کے لئے دھوڑے عزیز طلبہ یہ تو ہے وہ پیراگراف جس میں اسم زمیر کا استعمال کرتے ہوئے آپ اسے دوبارہ لکھیں گے ہماری ہماری اگلی سرگرمی صفحہ نمبر پندرہ بردی یہ سرگرمی نمبر تین اس میں آپ کے سامنے کچھ اسم زمیر دیئے گئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملوں کو مکمل کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ جملے بھی دیئے گئے ہیں جو اسم زمیر آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں ان میں وہ آپ میں ان ہم وغیرہ سب سے پہلا جملہ ہے ست بولنے والے سے اللہ اور خالی جگہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خوش ہوتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں یہ جو خالی جگہ دیئے گئے ہیں کون سا لفظ استعمال ہوگا جی بالکل ست بولنے والے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خوش ہوتے ہیں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ باقی خالی جگہ بھی پور کریں گے تو دوسری خالی جگہ میں پڑھ رہی ہوں ایک دن خالی جگہ اور علی میدان میں کھیڑ رہے تھے استاد نے طلبہ سے کہا خالی جگہ کارخانی کی سیر کو جائیں گے علی اور ناصر سو رہے تھے خالی جگہ آج سکول نہیں جائیں گے احمد نے علی کو خط لکھا کہ خالی جگہ لاہور کب آوگے احمد نے شاہدہ سے کہا کہ چلو خالی جگہ بازار چلتے ہیں اچھے اچھے کپڑے لائیں گے جو مثال میں نے آپ کو دی اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ باقی جملوں کو مکمل کریں گے عزیز طلبہ یہ تو ہمارا آج کا سبق امید ہے آپ نے سے بغور سنا اور سمجھا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ